موسیقی نسا کی آیت نمبر 29 سے ریلیٹڈ احادیث تیسر القرآن سے پڑھ رہے ہیں اور آج ہم نے صفحہ نمبر 392 سے پڑھنا ہے اس صفحہ کو شروع کرنے سے پہلے ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا اس کا جواب پہلے آپ کو دیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ احادیث کو شروع کریں گے سوال یہ آیا تھا کہ آن لائن کاروبار کرنا کیسا ہے حلال ہے یا حرام ہے کیونکہ جب ہم آن لائن بزنس دیکھتے ہیں تو جو یہ کاروبار کرتے ہیں وہ کچھ تصویریں دکھاتے ہیں اور پھر سامنے جو خریدار ہوتا ہے وہ ان تصویروں کو دیکھ کر چیز خریدتا ہے اور بساو کا ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز ان کی ملکیت میں نہیں ہوتی اور ہم نے یہ حدیث پڑی تھی کہ جب تک کوئی چیز آپ کی ملکیت میں نہ ہو آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے تو اس کنفیوشن کو دور کرنے کے لیے یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ آن لائن کاروبار میں اگر بیچی جانے والی چیز بیچنے والی کی ملکیت میں نہیں ہے اور وہ محض اشتہار تصویر دکھا کر کسی کو وہ سامان فروخت کرتا ہو اور بعد میں وہ سامان کسی اور دکان سٹور وغیرہ سے خرید کر دیتا ہو تو یہ صورت باعے کی ملکیت میں بیچی جانے والی چیز کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے جو بیچنے والا ہے اس کی ملکیت میں وہ چیز ہے ہی نہیں اس کو کیسے بیچ سکتا ہے یہ جائز نہیں ہے اس لیے جو چیز فروخت کرنا ہے وہ باعے باعے کہتے ہیں بیچنے والے کہ ملکیت میں ہونا شرن ضروری ہے اس کے جواز کی یعنی جائز ہونے کی کچھ صورتیں ہیں یعنی کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں یہ آن لائن بزنس اس طرح سے جو کیا جارہا ہے جائز ہے وہ صورتیں سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی صورت بیچنے والا خریدنے والے سے یہ کہہ دے کہ یہ سامان میری ملکیت میں نہیں ہے اگر آپ کو چاہیے تو میں اسے خرید کر آپ کو اتنی قیمت میں فروخت کر سکتا ہوں یوں بیچنے والا اس سامان کو خرید کر اپنے قبضے میں لے کر باقاعدہ سودا کر کے خریدنے والے کو فروخت کرے تو یہ درست ہے بل فرص میں آن لائن بزنس کرتی ہوں جو بھی میرے کسٹومرز ہیں میں ان کو یہ بات واضح کر دیتی ہوں کہ یہ چیز میری ملکیت میں نہیں ہے لیکن اگر آپ مجھے آرڈر کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ کا آرڈر پلیس ہوگا میں اس چیز کو ارینج کر کے اتنی پرائز میں آپ کو آویلیبل کر دوں گی تو یہ جائز ہے دوسری صورت آن لائن کام کرنے والا فرد یا کمپنی ایک فرد یعنی خریدنے والے سے آرڈر لے اور مطلوبہ چیز کسی دوسرے فرد یا کمپنی سے خرید کر خریدار تک پہنچائیں اور اس عمل کی عجرت مقرر کر کے لے تو یہ بھی جائز ہے جیسے بروکر وغیرہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی چیز کو خرید کر دینے کی بروکری خریدار سے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو چاہیے مارکٹ سے میں آپ کو لاکے دوں گا مارکٹ پرائز اس کی یہ ہے میں جو آپ کو سرویس دے رہا ہوں اس سرویس کے چارجز ہی ہوں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے تیسری صورت اگر بیشنے والے کی ملکت میں کوئی چیز ہو وہ تصویر دکھا کر سودا کرے تو ایسی صورت میں آن لائن خریداری شرن درست ہوگی یہ تو بہت سمپل بات ہے کہ میری ملکت میں کوئی چیز تھی میں نے اس کی فوٹو لی اس کو اپلوڈ کیا اس کو سیل کیا تو یہ شرن درست ہے اب یہ تین صورتیں ہیں کہ جس میں باقاعدہ اشتہار دکھا کے یا تصویر دکھا کے آپ بیچ سکتے ہیں پہلی صورت کیا تھی کہ آپ نے اشتہار دکھایا تصویر دکھائی اور سامنے اپنے کسٹمر کو کیا کہہ دیا کہ یہ چیز میرے پاس ہے نہیں آپ آرڈر پلیس کریں گے میں آپ کے لئے اس کو ارینج کر دوں گی دوسری بات کہ یہ تصویر ہے یہ پروڈکٹ ہے آپ اس کو دیکھ لو مارکٹ میں اتنے کی اویلیبل ہے میں آپ کو مارکٹ سے خرید کر اس پر سروس چارجز یہ لگیں گے لا کر دے دوں گا یہ بھی جائز ہے تیسری صورت یہ ہے کہ آپ اس چیز کے مالک ہیں آپ نے اس کی تصویر کھینچی اس کو اپلوڈ کیا اس کو سیل آؤٹ کیا یہ تو شرن درست ہے کوئی مسئلہ والی بات نہیں یہ ساری جائز صورتیں ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ سے ان صورتوں کو بتانے سے پہلے کیا کہا کہ اس کے جواز کی کچھ صورتیں ہیں جواز کہتے ہیں جائز ہونا البتہ جواز کی ہر صورت میں خریدار کو مطلوبہ چیز ملنے کے بعد خیار رویت حاصل ہوگا یعنی جب بیچی گئی چیز خریدار کو مل جائیں تو دیکھنے کے بعد اس کی مطلوبہ شرائط کے مطابق نہ ہونے کی صورت میں اسے واپس کرنے کا اختیار حاصل ہوگا چیز کسٹمر تک پہنچی اس نے دیکھا وہ اس کوالٹی کی نہیں تھی جو بتائی گئی تھی کوئی بھی ایشو ہے اس میں دیکھ کر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو وہ واپس کرنے کا حق رکھتا ہے اسے کہتے ہیں خیار رویت اب آپ دیکھتے ہیں کہ آج اس ڈیجیٹل دور میں آن لائن خریداری آن لائن کاروبار بہت عام ہے بلکہ زیادہ تر لوگ آن لائن شاپنگ کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ جانا نہیں پڑتا کنونس نہیں لگتا گھر بیٹھے آپ کو چیز مل جاتی ہے تو اس فیسلٹی سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کو آن لائن خریداری میں نقصان سے بچنے کے لیے کچھ اصول اپنے لیے بنا لینے چاہیے جس میں پہلا اصول یہ ہے کہ جس بھی ویب سائٹ پر آپ آرڈر کر رہے ہیں اس ویب سائٹ کی آثینٹیسٹی کے بارے میں آپ جانتے ہوں کیونکہ بہت ساری فیک ویب سائٹس ہوتی ہیں بہت سارے فیک ایڈریسز ہوتے ہیں کہ جس پر اگر آپ آرڈر پلیس کر دیں تو آپ پیسے بھی دے دیتے ہیں اور وہ چیز بھی آپ کو نہیں ملتے دوسرا اصول رابطہ نمبر یعنی کانٹیکٹ نمبر یا ایڈریس اس پٹیکلر کمپنی کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ جہاں آرڈر کر رہے ہیں وہاں ایک فون ملا کے آثینٹیسٹی معلوم کر لیں کہ آیا سامنے کوئی آثینٹک کمپنی ہے بھی یا نہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کانٹیکٹ نمبر اور اس کمپنی کا ایڈریس ہونا چاہیے پھر یہ کہ کمپنیز اپنی ریٹرن پالیسیز اور شپنگ ڈیٹیلز بھی فرام کرتے ہیں تاکہ ان کی آثینٹیسٹی اپنے کسٹمر کو وہ واضح کر سکیں تو آپ کو ریٹرن پالیسی کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے ریٹرن پالیسی کہتے ہیں اگر کسی صورت میں آپ کو پروڈکٹ واپس کرنی ہے تو کیا کیا شرائط ہیں اس کی پھر اسی طرح سے شپنگ ڈیٹیلز بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے جیسی آرڈر پلیس کیا آپ کو ایک ایس ایم ایس آتا ہے یا ای میل آتی ہے جس میں آرڈر کی کنفرمیشن ہوتی ہے پھر اسی طرح سے آپ کا پارسل کہاں تک پہنچا ہے اس کی بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کو پارسل کب ڈیلیور ہوگا اس کی بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اب تو الحمدللہ پارسل کتنے گھنٹے میں آپ کے گھر پہنچنے والا ہے وہ بھی بزر یا ایس ایم ایس بتا دیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو چیک کرنا ضروری ہے تاکہ آپ آن لائن خریداری میں نقصان سے بچ سکیں پھر یہ کہ اس کمپنی اور اس کی سروس پر لوگوں نے کچھ کومنٹس دی ہوتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر اس کو بھی ضرور پڑھیں کیونکہ ان کومنٹس میں پوزیٹیو کومنٹس بھی ہوتے ہیں اور نیگٹیو کومنٹس بھی ہوتے ہیں مصبت اور منفی دونوں طرح کے کومنٹس ہوتے ہیں وہ کومنٹس آپ کو واضح کرتے ہیں کہ آیا کمپنی قابل اعتبار ہے بھی یا نہیں اچھا جس کمپنی کے صرف اور صرف پوزیٹیو کومنٹس ہوں تو یہ بھی ڈاؤٹفل ہے کہ سارے لوگ اچھی بات کریں کوئی غلط بات کریں نہیں رہا یعنی کسی نے بھی تنقید نہیں کی تو یہ بھی ایک طرح سے الارم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے پوزیٹیو کومنٹس بھی پلانڈ ہوں ٹھیک ہے جی پھر یہ کہ آپ کو یہ کومنٹس یہ بتاتے ہیں کہ کمپنی مشکوک تو نہیں ہے بہت اچھے سے واضح ہو جاتا ہے اسی لئے ان کومنٹس کو ضرور پڑھیں جن کو آپ ریویو بھی کہتے ہیں کسٹمرز کا ریویو ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اس بارے میں بتاتے ہیں ریکمینڈیشن بھی کرتے ہیں کہ ہاں جی آپ اس جگہ سے شاپنگ کر سکتے ہیں اور اس جگہ سے نہیں کر سکتے ہیں یا میں اس پروڈیکٹ کو حاصل کر کے بڑا سیٹسفائیڈ ہوا اور کوئی کہتا ہے میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی اور وہ ریزن بھی بتاتے ہیں کہ کیوں سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے ٹھیک ہے پھر یہ کہ جب آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو بہت زیادہ معلومات دینے سے بھی بچیں اگر کوئی ایسی کمپنی ہے جو آپ سے زیادہ سے زیادہ معلومات لے رہی ہے جس کی ضرورت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی فراڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہو اب اگر آپ کسی کمپنی سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس میں جو بیسک انفرمیشنز ہوتی ہیں وہ دینے کی ہوتی ہیں مثلا آپ کا کانٹیک نمبر ہے آپ کے گھر کا ایڈریس ہے ٹھیک ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی concern person کا بھی کانٹیک نمبر آپ کو دینا ہو کہ اگر آپ available نہیں ہے تو آپ کسی اور کو جس کو parcel receive کرنے کا حق دیتے ہیں وہ receive کر سکتا ہو that's it اس سے زیادہ نہیں اگر کوئی کمپنی آپ سے ذاتی معلومات لے رہی ہے تو اس کمپنی پر شک جائز ہے ہو سکتا ہے کہ وہ فراڈ ہو تو اسی لئے آپ بہت زیادہ information فراہم نہ کریں اگر آپ online shopping کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ کچھ اصول ہے جو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں بالکل اسی طرح سے جو online کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی customers کی شکل میں بہت سارے fraud کو دیکھنا پڑتا ہے تو وہ بھی محتاط رہے proof based business ہونا چاہیے آپ کے پاس sms کی شکل میں address کی شکل میں یا پھر اس شخص سے جس کو آپ parcel بھیج رہے ہیں اس سے اگر آپ بات کر لیتے ہیں تو بہت سے ایسے طریقے کار ہیں کہ جن کے ذریعے آپ اپنے آپ کو اس کام کے لئے confident feel کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا کہ آیا ہم online business کرتے ہیں تو وہ حلال ہے یا حرام تو ہم نے اس کو کوشش کی ہے کہ آپ کو واضح کر دیں ٹھیک ہے اب ہم تیسیر سے حدیث پڑھیں گے یہاں آپ کی تیسیر میں حدیث نمبر 21 ہے اس کا topic یہ ہے کہ اگر کوئی چیز دو چیزوں سے مل کر بنی ہے تو اس کو الگ الگ کر کے بیجا جائے اس بارے میں روایت آتی ہے فضالہ رضی اللہ عنہ بن عبید کہتے ہیں کہ خیبر کے دن میں نے ایک ہار بارہ دینار میں خریدا جس میں سونا اور نگینے تھے میں نے انہیں الگ الگ کیا تو سونا ہی بارہ دینار سے زیادہ مالیت کا پایا میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز جب تک الگ الگ نہ کر لی جائے اس کی خرید و فروخت نہ کی جائے اسے مسلم نے روایت کیا ہے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب سونا کسی اور چیز کے ساتھ لگا ہو تو اس کا بیچنا سونے کے بدلے سونے کے بدلے یعنی سونے کی قیمت میں درست نہیں ہے آپ نے جولری خریدی ہو کبھی سونے کی تو سونا بیچنے والا اس میں اگر کچھ زرکون لگے ہوتے ہیں کچھ نگینے لگے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ سونے کا ویٹ یہ ہے اور جس میں سٹونز لگے ہیں اس کا ویٹ یہ ہے اور وہ آپ کو سونے کے ویٹ کی حساب سے سونا چارج کرتا ہے اور پھر جس میں زرکون لگے ہوتے ہیں اس کے چارجز لگے ہوتے ہیں اور جب آپ سیل بھی کرنے جاتے ہیں گولڈ کو تو وہ نگینوں کو الگ کر دیتے ہیں اور پھر سونے کا جو پراپر ویٹ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو لیتے ہیں یا پھر وہ ویسٹیج کی شکل میں اس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں ایک گیس آئیڈیا ہوتا ہے ان کا وہ زرکون کاؤنٹ کر لیتے ہیں یا جس سٹونز ہوتے ہیں اس میں وہ اس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں اور ان کو بیچ بیچ کتنا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ بالفرس دس زرکون لگے ہوئے ہیں اور اس سائز کے لگے ہوئے ہیں تو اس کا اپراکس ویٹ اتنا ہوگا تو وہ اس کو ویسٹیج میں کاؤنٹ کر دیتے ہیں یا پھر جب سونا بن رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک اور دھات کے ساتھ تھوڑا سا ملا کے اس کو شیپ دیا جا سکتے ہیں کیونکہ اصل سونا بہت نرم ہوتا ہے وہ جولری نہیں بن سکتا جب تک کہ اس میں تھوڑی سی دوسری دھات نہ ملائی جائے تاکہ اس کو شیپ دیا جا سکتے ہیں اس کو رنگز بنانی ہے یا اس کو لوکٹ بنانا ہے کچھ بھی تو وہ ویسٹیج کے نام سے آپ نے اکثر سناوا ہوگا جب آپ سیل کرنے جاتے ہیں تو وہ ویسٹیج الگ ہو جاتے ہیں یا پھر ویسٹیج اس کو بھی کہتے ہیں کہ جیسے آپ چین بنواتے ہیں یا کوئی رنگ بنواتے ہیں یا کوئی بھی لوکٹ بنواتے ہیں تو اس میں جو اس کو ڈیزائن بنانے کے لیے جو کھرچن نکلتی ہے اس کو بھی ویسٹیج کہا جاتا ہے جو کہ بہت معمولی ہوتی اتنی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سونار جب اپنی جولری کرتا ہے اور سیل بھی کرتا ہے اور اگر کوئی نہیں کرتا ایسے تو وہ غلط کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں حدیث میں یہ بات ہے اچھا پھر علماء نے جب اس حدیث پر فوکس کیا تو ان کو یہ بتا چلا کہ یہ جو حدیث ہے یہ سونے اور چاندی کی دھات سے جڑی ہے ٹھیک ہے اب اگر گلہ مکس کر کے بیچا جا رہا ہے تو اس کو الگلگ کرنے کی ضرورت نہیں ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں اور اس پر جو ان کو پروفٹ لینا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں تو it's okay fine لیکن جیولری جیسی چیز جس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے جس میں سونا چاندی ڈائیمنڈ اب آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا زرکون ایک آم زرکون یا ایک چھوٹا سا پتھر وہ اتنا ویلیوڈ نہیں ہے بنیزبت ڈائیمنڈ کے اب چھوٹا سا زرکون ہوتا ہے اگر اس سائز کا ڈائیمنڈ لے تو وہ بہت مہنگا ہے تو اس کو الگ کر کے سیل کیا جاتا ہے اور سونے کو الگ سیل کیا جاتا ہے اگر کوئی ڈائیمنڈ جولری ہے تو اس میں جو ڈائیمنڈ جڑا ہوا ہے اس کو الگ کر کے سیل کیا جاتا ہے ایک اصول آپ کو یہ پتا چل گیا اس حدیث سے کہ جو بھی چیز اگر کسی دوسری چیز کے ساتھ جڑی ہے اور اس کے جڑے رہنے کی وجہ سے اس کی قیمت بہت زیادہ شفل ہو رہی ہے یعنی زیادہ قیمت بنتی تھی لیکن کم ملی یا پھر کم قیمت بنتی تھی لیکن زیادہ ملی تو یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے ایک اصول یاد رکھ لیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کونسی چیز الگ الگ کر کے بیچنی ہے اب اگر آپ دیکھئے کہ آپ مکس ڈرائی فروٹ کھریدتے ہیں تو اس میں جب وہ بیچنے والا پیکٹ بنا رہا ہوتا ہے تو وہ ڈرائی فروٹس کو ویٹ کر کے اور ایک تھیلی میں ڈال کے اور اس کو باقاعدہ ناب تول کے ساتھ اس کو اس میں ڈالا ہوتا اچھا ایون کچھ ڈرائی فروٹس کی جو مکس ڈرائی فروٹس کی تھیلیاں ہوتی ہیں اس کے پیکنگ پر لکھا بھی ہوتا ہے کہ اس میں المنٹ اتنے ہیں اس میں والنٹ اتنے ہیں پستیشو اتنے ہیں یا پھر اس میں کشمش اتنے ہیں تب وہ ڈیفائن بھی ہوتا ہے تو گلہ جہت کے لیے یہ اتنا سخت اصول نہیں میں نے آپ کو ایک اصول بتا دیا کہ اگر پرائز بہت زیادہ شفل ہو رہی ہے مکس کر کے بیشنے میں اور شفل کی سہت بار سے زیادہ ملنی چاہیے تھی لیکن کم ملی پرائز بیشنے والے کو یا پھر خریدنے والے کو زیادہ پرائز دینی پڑی حالانکہ وہ ورث کم ہے اس کی دونوں اعتبار سے دھوکہ ہے اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا کر بنائی گئی ہے اس کو الگ الگ کر بیش نہ ضروری ہے تاکہ پرائز میں اتنا بڑا ڈفرنس نہ ہے اور یہ حدیث بیسیکلی جو مہنگی دھاتے ہیں ان کے لیے علماء کنسیڈر کرتے ہیں دوسری حدیث حدیث نمبر چوری کے مال کی بیر یعنی چوری ہوتی ہے چور بزار میں چور وہ مال بیچتا ہے اور عوام وہاں سے آکے خریدتی ہے عوام کو بھی پتا ہے کہ یہاں اس بزار میں جو بھی چیزیں بک رہی ہیں وہ چوری کا مال ہے اس بارے میں جو حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنا مال بے عائنی بے عائنی ہی کہتے ہیں ہو بہو اگزائٹلی سیم کسی کے پاس پا لیا وہ اس کا زیادہ حد دار ہے اور مسروکہ مال خریدنے والا اس شخص کو ڈھونڈے جس نے اس کے پاس مال بیچا تھا اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ جو حدیث ہے اس میں ایک شخص جس نے اپنا مال جو کہ چوری ہو گیا تھا وہ کسی کے پاس پا لیا اس کو نظر آ گیا کہ یہ تو میرا ہی موبائل فون ہے آپ کے پاس کیسے آیا آپ سرلہ نے فرمایا اب وہ اس کا زیادہ حق دار ہے کون زیادہ حق دار ہے جس کی وہ چیز ہے اور مسروکہ مال خریدنے والا یعنی جس نے چوری کا مال خریدا ہے اب وہ اس شخص کو ڈھونڈے جس نے اس کے پاس مال بیچا تھا کیونکہ بعض زفعہ ہم کوئی موبائل فون خریدتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ چوری کا ہے ہم تو سیکنڈ ہینڈ موبائل کے طور پر اس کو خرید لیتے لیکن بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے یہ تو چوری کا تھا اور جس شخص کا تھا اس نے کچھ نشانی بتائی اور واقعی یہ تو پتا چل گیا کہ اس ہی ہے تو آپ سر میں فرمائے اس ہی اس کو دے دو اب اس شخص کو دوننا چاہیے جس نے چوری کا مال بیچا ہے تا کہ اس کو پکڑا جا سکے ٹھیک تو چوری کے مال کی بیر جائز نہیں ہے ایون آپ دیکھیں کہ چوری کا مال خرید نہ پتا ہے کہ چور بزار ہے یہاں پر سارا سامان چوری کا یہ آتا ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی غلط ہے اس بارے میں جو روایت آتی ہے آپ نے فرمایا جس نے چوری کا مال خریدا اور وہ جانتا تھا کہ وہ چوری کا مال ہے تو وہ چوری کے گناہ اور اس کی سزا میں برابر کا شریک ہے اسے بے حقی نے روایت کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ چور بزار میں شاپنگ عام ہے اگر چور بزار سے لوگ خریداری ختم کر دیں تو کے شیشے چوڑی ہو جاتے ہیں ایون آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے جو سپیئر پارٹس ہیں گاڑیوں کے وہ تک نکال لیے جاتے ہیں اور پھر اس کو چور بزار میں سیل کیا جاتا ہے اور پھر وہاں سے شیشہ ہو یا دوسرے کچھ سپیئر پارٹس ہوں لوگ خریدتے سستے داموں میں کتنی گاڑیاں چوری ہوتی ہیں اور ان گاڑیوں کو سپیئر پارٹس میں بدل دیا جاتا ہے اس کا بونٹ الگ کر دیا جاتا ہے اس کی سیٹس الگ کر دی جاتی ہیں اس کا جو گیئر باکس سے الگ کر دیا جاتا ہے اس کا انجن الگ کر دیا جاتا اور پھر اس کو مو مانگے داموں میں بیچا جاتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کو صرف اور صرف انجن چاہیے اب تو وہ مجبور ہے تو ایسے لوگ جو چور ہوتے ہیں ایک تو وہ گاڑی چوری کرتے ہیں دوسرا پھر وہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارا دین کیا سکھاتا ہے آپ دیکھیں تو اگر کسی کو پتہ ہے کہ میں چوری کا مال خرید رہا ہوں تو اس کو نہیں خرید نہ چاہیے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ وہ چوری کے گناہ اور اس کی سزا میں برابر کا شریک ہے ٹھیک ہے جی اگلی حدیث حدیث نمبر 23 سودہ واپس مور لینا یعنی جو تجارت ہوئی تھی جو چیز بیچی تھی اس کو کوئی واپس کرنے آیا ہے تو اس کو خوشی سے واپس لے لینا اس بارے میں حدیث آتی ہے عمر بن شعیب اپنے باپ سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ مختار ہیں باعے یعنی بیچنے والا مشتری یعنی خریدنے والا جب تک جدا نہیں ہوئے جب تک الگ الگ نہیں ہوئے ان کی تجارت ابھی چل رہی ہے تو وہ مختار ہیں کس بات کے مختار ہیں کہ وہ سودہ کینسل کر سکتے ہیں اللہ یہ کہ خیار کی شرط تیہ کر لی جائے خیار کی شرط تیہ کر لی جائے کہ دو مہینے تک آپ یہ چیز واپس کر سکتے ہیں وہ جو خیار کا ٹوپک ہم نے پڑھا تھا اور دونوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس خوف سے جلد جدا ہونے کی کوشش کرے کہ 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 سودہ واپس نہ ہو جائے اسے کوشش نہ کرے کیونکہ جب تک یہ ڈیل چل رہی ہے دونوں کے پاس اختیار ہے اس کو فسخ کرنے کا سودے کو کینسل کرنے کا بعض دفعہ ہم کوئی گھر بیچ رہے ہوتے ہیں اور بلکل ڈیل ہو رہی ہوتی ہے اور ہم چاہ رہ ہوتے ہیں بس جلد جلد یہ ڈیل فائنل ہو جائے تاکہ یہ گھر بکنے سے رک نہ جائے ایسا نہیں سوچ نہ چاہیے ایک اور روایت جو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ انہوں کہتے ہیں جو شخص سودہ واپس موڑ لے قیامت کے دن اللہ اس کی لگزشیں واپس لے لے گا اسے ابو داود نے روایت کیا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کی لگزشیں واپس لے لے گا یعنی قیامت کے دن اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا مثلا ایک شخص نے کسی سے کوئی سامان خریدا مگر اس کو اس سامان کی ضرورت ختم ہو گئی یا کسی وجہ سے اس خرید پر اس کو پچتاوہ ہے تو بیچنے والا اس کو خوشی سے واپس لے گویا اس نے ایک مسلمان پر احسان کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس احسان کا جواب کیسے دیں گے کل قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے باز دفعہ ہوتا ہے کہ دکاندار کوئی چیز بیچ دیتا ہے ٹھیک ہے خریدار لے کر چلا گیا لیکن جیسے ہی وہ گھر پہنچا اس چیز کی ضرورت اس کو ختم ہو گئی وہ واپس آتا ہے دکان والے کے پاس کہ بھائی اس کو واپس لے لو پہلے مجھے اس کی ضرورت تھی اب ضرورت نہیں اور وہ خوشی سے واپس لے لیتا ہے حالان کہ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں تو ایک چیز اس کی بگ گئی تھی اس کو اس پر فائدہ ہو گیا تھا لیکن واپس لینے میں دنیاوی اعتبار سے اس کو نقصان ہے لیکن وہ واپس لیتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو کتنا بڑا فائدہ ملے گا کیونکہ یہ اس کا احسان ہوگا کون سا عمل احسان ہوگا اس کا اس بگی ہوئی چیز کو واپس لے لینا اور خوشی سے واپس لے لے کیونکہ ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہوں گے تو یہ خوشی کی بات نہیں تو کسٹمر کا ٹرسٹ اس دکاندار پر بہت بڑھ جاتا ہے اور یہ اتنا بینیفیشر ہوتا ہے دکاندار کے لیے کہ وہ کسٹمر جو چیز واپس کر کے گیا ہے آج کل وہ اس کا مستقل کسٹمر بن جاتا ہے کیونکہ کسٹمر بنانا بھی آسان کام نہیں ہے یہ بھی ایک طرح کی انویسٹمنٹ بہت سارے ایسے طریقے کار اختیار کرتا ہے جس سے اس کے کسٹمر بنے تو یہ بھی ایک طریقے کار ہے جس سے کسٹمر بنتے ہیں ٹوٹتے نہیں بہت سارے لوگ کسٹمر بنانے کے لیے اس کسٹمر کو ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز تو فتن دیتے کہتے ہیں یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے یہ ہماری پبلیسٹی ہے آپ کو پتے ہیں کسی بھی بزنس کے لیے پبلیسٹی پر کتنا پیسہ خرج کیا جاتا ہے جتنے بھی ایڈویٹیزمنٹ کی جو کمپنیز ہیں یہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئیں یہ چیزیں صرف اور صرف بیچنے کی پبلیسٹی کرتی اور اس میں پتا نہیں کتنا سچا ہے کتنا جھوٹ ہے لیکن یہ احسان کا معاملہ آپ کے کسٹمر کو خراب نہیں کرے گا بڑھائے گا اور پھر اخر بھی فائدہ اپنی جگہ کھڑا ہے الحمدللہ تو آج ہم احادیث کے سلسلے کو یہی روکتے ہیں امید ہے کہ جتنی احادیث ہم نے پڑھی وہ واضح ہوں گی چلیں الحمدللہ و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الانت نستغفر و نتوبو الیک